ہائی اس کے فیوریٹ تھیم پارک ضرور لے کے جائے گا اب یہاں دکھاتے ہیں تو فینگ یو آن لائن شاپنگ سائٹ پر وہ ہی ڈریس سرچ کر رہی ہوتی ہے جو کل ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی نے پہنی ہوئی تھی اور تب ہی کسی کی آرٹ سن کر وہ جھٹ سے کمپیٹر کو لوگ کر لیتی ہے اور تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی فینگ زویو اندر آیا ہے وہ کہتی ہے کیا تم دور لوگ نہیں کر سکتے بتاؤ کیا کام ہے اب وہ کہتا ہے کہ دیدی تم سے کوئی ملنے آیا ہے اب فینگ یو احران ہو جاتی ہے کہ مجھ سے ملنے وہ بھی اس سمیں کون آ سکتا ہے اور پھر اپنا ہیرو مینگ ٹین اندر آتا ہے اس کو دیکھتے ہی فینگ یو بہت زیادہ نربہ سجاتی ہے فینگ زویو بتاتے ہیں کہ مینگ ٹین تو نیچے ریسیپسنٹ سے لڑ رہا تھا کیونکہ وہ بینہ اپوائنٹمنٹ کے اس کو اندر ہی نہیں آنے دے رہی تھی وہ تو اچھا ہوا میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میں اس کو ڈائریکٹری تمہارے پاس لے کے آ گیا اور اب فینگ یو اور مینگ ٹین ہمیشہ کترے چھپ رہتے ہیں فینگ یو فینگ زویو سے کہتے ہیں کہ تم تو ہمیشہ بھیزی رہتے ہو نا تو اس وقت بھی تم کو کوئی کام ہوگا جب اپنا کام جا کر کرو فینگ زویو ہنس کر کہتا ہے کہ نہیں دی دی اس وقت تو میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے میں تو یہی رہوں گا اور یہ کہہ کر وہی بیٹھ جاتا ہے تب مینگ ٹین کہتا ہے کہ میں تو صرف یہ بتانے آیا تھا کہ کل ہم سب تھیم پارک جا رہے ہیں کیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی آپ کے فرینڈز بھی آپ کو بہت مس کر رہے ہیں اب فینگ یو بڑی اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل میرے ایک ایمپورٹن میٹنگ ہے اگر میں وہاں نہیں گئی تو میرے دادا جی مجھ کو ماری ڈالیں گے اسی لئے مجھ کو وہاں پر ضرور جانا ہوگا مینگ ٹین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر آپ کو ٹائم ملے تو تھیم پارک ضرور آنا ہم نو وجہ تک تھیم پارک کے باہر آپ کا انتظار کریں گے یہ کہہ کر مینگ ٹین اس کمرے سے بھاڑ جاتا ہے اور تب فینگ یو کی دادا جی اس کو کروس کر کے جاتے ہیں مینگ ٹین ان کو نمستے کرتا ہے وہ اس کو انوار کر کے چلے جاتے ہیں اب رات ہو جاتی ہے اور مینگ ٹین کے گھر پر کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور اسی بیچ فینگ یو بھی مینگ ٹین کے گھر پر آ رہی ہوتی ہے وہ بہت یہ خوش ہے کہ مینگ ٹین اتنی دور آیا اور اس نے اس کو تھیم پارک لے انوائٹ کیا اسے تھینگ یو کہنے کے لئے فینگ یو اس کے لئے نیوڈلز بنا کر لہائی ہوتی ہے اور تب ہی کوئی آواز کو سن کر مینگ ٹین آ گیا اور وہ خوشی خوشی بھار آتی ہے لیکن وہاں زاؤں میں آئی ہوتی ہے اور میاں پوچھتے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو یار تم نے سوشل میڈیا میں اپلوڈ جو کیا تھا کہ تم آج بہت سارا کھانا بنانے والی ہو اس لئے میں کھانے چلی آئی میاں کہتے کہ سب سے پہلے تو میں تم کو اپنی فرینڈ لسٹ سے بلوک کروں گی پھر دیکھنا تم اب اس طرح ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہے تب اکڑو کچھ لڑکوں کو لے کر مینگ ٹین کو مارنے کے لئے وہاں پر آتا ہے اور اس کو دیکھ کر یہ دونوں گیٹ بند کر کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں تمہاری اتنی حمد کی مینگ ٹین کو مارنے اس کے گھر میں آؤ اکڑو کہتا ہے کہ دیکھو میری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس لئے تم دونوں ہٹ جاؤ میں تو مینگ ٹین کو سبق سکھانا چاہتا ہوں اب دوسرے لڑکے کہتے ہیں کہ چپ چاپ راستہ چھوڑو ورنہ تم دونوں کو بھی خوب پیٹنگ ہے اتنے میں وہاں پر فینگیو بھی آ جاتی ہے فینگیو کو دیکھ کر اکڑو بہت ہی گھبرا جاتا ہے زاؤ میں کہتے ہیں کہ تم نے ہماری باکسنگ پوین کا موڈ خراب کر دیا ہے اب تم نہیں بچ ہوگے اکڑو ایک اور بار پوچھتا ہے کہ مینگ ٹین کہاں پر ہے فینگیو کہتے ہیں کہ تم نے یہاں آ کر بہت ہی بڑی گلاتھی کر دیا ہے ہم سے لڑنے کے بعد ہی تم ہیرو تک پہنچ پاؤ گے اور اب بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تینوں ٹاپ فائٹ ایٹس اور اکڑو اینڈ گینگز آپس میں لڑیں گے اب اس لڑائی کے لیے بینڈنگ پر چل جاتے ہیں اکڑو اپنی گینگز سے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو ان کی کالیج کا رول ہے کہ کالیج کے باہر وہ کسی سے نہیں لڑتے اس لئے ہم ان کو آسانی سے مار کر ہرا سکتے ہیں گینگ کے لڑکے کہتے ہیں کہ تینوں آخر لڑکیاں ہیں اتنے لڑکوں سے وہ کیا لڑیں گی اور اس طرح میں سیڈی کی ٹاپ فائٹ ایٹس کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں اب لڑائی شروع ہونے والی اور زاؤمی کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی گھر جانا ہوگا ورنہ بچے سارا کھانا کھا جائیں گے فینگیو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بابا چلے جائیں گے اور یہ کہہ کر وہ اپنی چپل اتارتی ہے پھر صرف دس سیکنڈ کے اندر تینوں مل کر سارے لڑکوں کو کور دیتی ہیں اور ناک آؤٹ کر دیتی ہیں اگر آگے ہمیں پتا چلا کہ تم میں سے کسی نے بھی مینگ ٹین کو ٹچ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ایک کے بھی ہاتھ پیر نہیں بچیں گے بھویاں سے اور اس طرح میں اس گینگ کو مار کر بھگا دیتی ہیں اب فائٹ ختم کر کے تینوں ایسے گھر لوڑتی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تو مینگ ٹین گھر لوڑتا ہے اور ان کو دیکھ کر پوچھتا ہے کیا کوئی خاص بات ہے جو تینوں سینئرز ایک ساتھ آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں میاں کا کھانا کھانے آئے ہیں اور پھر وہ سم مل کر دینر کرتے ہیں پھر فینگ یو باہر آتی ہے مینگ ٹین بھی باہر آ کر کہتا ہے کہ مجھے لگا آپ کل ہمارے ساتھ تین پارک ضرور آئیں گی فینگ یو کہتے ہیں کہ سوری کل تو میں نہیں آؤں گی میں تو تم کو تھینگ یو کہنے کے لئے آئی تھی کیونکہ تم نے مجھ کو تین پارک کے لئے بلانا ضروری سمجھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا میاں اور زاؤں میں یہاں پر ہیں مینگ ٹین کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تین پارک چلیں گی تو چھوٹو اور چھوٹی کو بہت ہی اچھا لگے گا تب فینگ یو پوستی ہے تو کیا تم کو اچھا نہیں لگے گا اب مینگ ٹین کچھ دیر چھوپ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے اچھا نہیں لگتا تو کیا میں آپ کو بلانے آتا لیکن فینگ یو داس ہو کر کہتی ہے کہ تھینگ یو لیکن میں آئی نہیں سکتی تو وہ کہتا ہے کہ اچھا کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ آپ کالج کب تک آئیں گی تو پھر فینگ یو بتاتی ہے کہ کس دنوں میں میرے دادا جی فوراں جانے والے ہیں اور تب ہی میں کالج آپ آؤں گی اسی سویٹ کانورزیشن کے بعد فینگ یو اپنے گھر چلے جاتی ہے اگلی صبح وہ میٹنگ لے جا رہی ہوتی ہے اور کل رات کے بارے میں سوچ کر بہت ہی اداس ہوتی ہے کہ وہ مینگ ٹین کے ساتھ نہیں جا سکی تب ہی وہ ناوٹس کرتی ہے کہ کار میٹنگ وینیو کے بجائے کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ ڈرائیور سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میڈم ایکچولی سی او سر نے آپ کو ٹھیم پارک لے جانے کے لئے کہا ہے دراصل یہ فینگ یو کے بھائی فینگ زویو کی بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے تو آپ کے لئے نئی ڈریسز بھی خرید کر رکھی ہوئی ہے اور کار کی سیٹ پر شاپنگ بیک دیکھ کر فینگ یو ایک دم حیران ہے جاتی ہے اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا دوسری اور فینگ زویو کو دکھاتے ہیں جو خود اس میٹنگ میں پہنچ گیا ہے جہاں فینگ یو کو جانا تھا وہ میٹنگ میں میمبر سے کہتا ہے کہ آج کی پریزنٹیشن میں کرنے والا ہوں اور یہ کہہ کر وہ میٹنگ میں سب کچھ ایکسپین کرتا ہے دراصل کمپنی اور مارکٹ سیچویشن کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ نہیں جانتا اور اس لئے وہ بڑی آسانی اور کیسزولی سے اتنی بڑی پریزنٹیشن کو کر رہا ہوتا ہے یہاں فینگ یو بیک کھول کا ڈریس نکالتی ہے آرے یہ تو وہی ڈریس ہے جو فینگ یو آن لائن آرڈر کرنا جاتی تھی اس میں ایک نوٹ ہوتا ہے جس میں فینگ زویو نے لکھائی کہ تم ہمیشہ کہتی ہو کہ میں ورڈ کا سب سے اچھا بھائی ہوں اس لئے اور کوئی ڈریسز خریدنے کے بجائے میں نے تمہارے لے تمہاری مانے پسند ڈریس خریدی ہے اب تو خوش ہو نا تب ہمیں دکھاتے ہیں کہ اس دن فینگ زویو کو دیکھ کر فینگ یو نے اپنا کمپیٹر جب لکھ کر دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے باہر جانے کے بعد فینگ زویو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی دیدھی ایسا کیا دیکھ رہی تھی اور میرے آتے ہی اس نے سسٹم کو لکھ کیوں کر دیا فینگ یو نے اسے پاسورڈ لوگ کیا ہوتا ہے لیکن یہ جینئیس اس کا پاسورڈ بھی کر دیتا ہے اب انلوگ کر کے وہ دیکھتا ہے کہ فینگ یو اس ڈریس کو دیکھ رہی تھی اسی لئے اس نے وہی ڈریس خرید کر فینگ یو کے لئے رکھی ہوئی ہے اور یہ سب جان کر فینگ یو ایک دم خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ٹھیڑ جا بھائی اگلی بار ایسا پاسورڈ لگاؤں گی کہ تم کبھی کریک نہیں کر پاؤں گے اب ہاں ٹھیم پار کے باہر سب ہی فرینڈز فینگ یو کے لئے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں میاں کہتے ہیں کہ اگر ابھی اندر رہی گئے تو سارے رائٹس پورے نہیں کر پائیں گے اس پر مینگ ٹین بھی اداس ہو کر اندر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی پیجے سے فینگ یو کی آواز سنائی دیتی ہے اور تب دکھاتے ہیں کہ فینگ یو اس کیوٹ ڈریس میں ان کی آرڈ چلی آ رہی ہے دونوں بچے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو دیکھ کر مینگ ٹین کو تو آسمان میں اڑنے والی فلنگز آ رہی ہوتی ہے بیونوں کہتا ہے کہ ہم میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آئیں گی اس ڈریس میں تو آپ بہت ہی کیوٹ لگ رہی ہیں اور تم میاں کہتے ہیں کہ تو کیا ہوا میرے پاس بھی تو ایک ایسی ڈریس ہے اور اس میں تمہیں بہت ہی اچھی لگتی ہوں پھر بیونوں ڈر کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور اب سم مل کر خوشی خوشی ٹیم پارک کے اندر جاتے ہیں تب ہی ایک چھوٹا سا سانگ پلے ہوتا ہے اور سم مل کر مست مزے کر رہے ہوتے ہیں پھر کچھ دیر بعد جگہ پر بیٹھ کر ریسٹ کرتے ہیں اور تم میاں رولرکاوسٹر پر جانے کی بات کرتی ہے پر مینگ ٹین کہتا ہے کہ مجھے اس میں بہت ڈر لگتا ہے میں تو نہیں آوں گا آپ سم جا کر انجوائی کیجئے اور تم موقع پاکٹ زاؤمی کہتی ہے کہ فینگو کو بھی تو رولرکاوسٹر سے ڈر ہے اس لئے تم دونوں یہاں پر رکو ہم چلے آتے ہیں میاں کو ان کا پلان سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھائیوں کو دیکھ کر آنکھ مارتی ہے وہ ترانت کہتا ہے کہ مجھے بھی رولرکاوسٹر سے ڈر لگتا ہے اب زاؤمی کہتی تو ٹھیک ہے تم بھی یہی رہو بچوں کا دھیان رکھو ہمارے بیکس کو بھی سمال لینا ٹھیک ہے ہم لوگ جاتے ہیں اور یہ کہہ کر یہ چاروں چلے جاتے ہیں بھائی انہوں کو خود پر بہت ایک غصہ آتا ہے کہ میں نے میاں کی بات کیوں مانی میں نے یہ سب کچھ مس کر دیا رولرکاوسٹر پر میاں پہلے اندر جاتی ہے اور زاؤمی باہر کی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے تب مینک ٹین پھر سے کہتا ہے کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں اس پر نہیں چڑھوں گا اب زاؤمی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم اس پر مت چڑھو اور فینگو کو لے کر باہر چلے جاؤ اب میاں رونے لگتی ہے کہ میں بھی جاؤں گے لیکن زاؤمی اس کو روک کر رکھتی ہے اور یہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں تب ہی فینگو ایک رائیڈ کو بہت ہی چاہا سے دیکھ رہی ہوتھی ہے بچوان میں اس طرح کی رائیڈ پر چڑھنے کا اس کا بڑا ہی من کرتا تھا لیکن اس کے پیرنٹس نے اس کو کبھی الاو نہیں کیا مینک ٹین پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے یہ رائیڈ بہت ہی پسند ہے لیکن اس پر کبھی نہیں چڑھی تو کیا ہوا چلو آج تمہاری یہ کمیں بھی پوری ہو جائے گی یہ کہہ کر مینک ٹین اس کو رائیڈ پر لے کے جاتا ہے اور دونوں خوب انجوائے کرتے ہیں اور پیکگراؤنڈ میں لیو میزک پلے ہو رہا ہوتا ہے یہاں فینگ زویو میٹنگ میں کچھ زیادہ ڈیٹیلز ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ایک سبجیکٹ پسند نہیں ہے تو آپ اس کلاس میں کیا کریں گے ہاں سو جائیں گے یہاں میٹنگ میں بھی میمبرز وہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن فینگ زویو اپنا ایکسپلینشن جاری رکھتا ہے اب تھیم پارک میں وہ لگ بگ سارے رائیڈز کمپلیٹ کر چکے ہیں رولرکاوسٹر پر رائیڈ کرنے کی وجہ سے میہ کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ لوٹ کر بھینوں کی نئی شیڈ پر الٹی کر دیتی ہے وہ بیچارہ روتا وہ دھونے چلا جاتا ہے بیچارے کی قسمت ہی ایسی ہے اب چھوٹو اور چھوٹی مینگ ٹین سے کہتے ہیں کہ ہم میہ دیدی کا خیال رکھیں گے آپ فینگیو جی کے ساتھ جا کر ذرا گھوم پھر کر آئیے زاؤں میں کہتے ہیں سن لیا تم دونوں نے ارے یہ بچے بھی تمہاری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان سے کچھ سیکھو اور اس طرح مزا کر کے وہ مینگ ٹین اور فینگیو کو ہانٹیڈ ہاؤس لے کے جاتی ہے بل دوستو ہانٹیڈ ہاؤس کی بات آئی گئی ہے تو آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پر گئے ہیں اور آپ نے وہ کیا 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 ہے جو یہاں پر نہیں کرنا چاہیے تھا کومنٹ سے بتائیے مزا آئے گا اب وہاں ڈراؤنی کسٹیومز میں کئی کریکٹرز ان کو ڈرانے لگتے ہیں مینگ ٹین اور فینگیو سچ میں بہت ہی ڈر جاتے ہیں لیکن زاؤں میں کہتے ہیں کہ درو مت کسٹیوم کے اندر انسان ہی ہے اتنے میں ایک ڈرابنا کا ایکٹر زاؤں میں کو ہی ڈر آ دیتا ہے لیکن وہ چلاتی ہے کہ چیمپئن کو ڈر آتے ہو ٹھہرو آتی ہوں اور یہ کہہ کر اس کو چیز کرنے لگتی ہے اب مینگ ٹین اور فینگیو اکیلے ہوتے ہیں فینگیو پہلی بار ہانٹیڈ ہاؤس میں آئی ہے اور بہت ہی گھبرائی بھی ہوتی ہے اور پھر اس کا ڈر کم کرنے کے لئے مینگ ٹین ٹاپک ہی جن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی ڈریس بہت ہی خوبصورت ہے فینگیو کہتا ہے کہ کمپلیمنٹ کرنے کا یہی وقت ملا تمہیں اور تم یہ مس ہو جو کہ میں ڈر رہی ہوں یاد ہے میں باکسنگ کوئن ہوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتی ہے تب ہی ایک جگہ پر فینگیو بہت ہی ڈر جاتی ہے اور آگے بڑھنے سے اس کو اور بھی ڈر لگتا ہے مینگ ٹین کہتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجی یہاں سے آگے میں آپ کو لے کے جاؤں گا فینگیو ایک سیکنڈ مینگ ٹین کو دیکھتی ہے اور پھر آنکھیں بند کر لیتی ہے مینگ ٹین اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے کے جاتا ہے اور پھر کس دیر میں وہ ایک زر تک پہنچی جاتے ہیں لیکن وہاں ایک آخری کریکٹر فینگیو کو بلکلی ڈر آ دیتا ہے تب ہی فینگیو اس کو ایک تگڑا کک مارتی ہے کہ مجھے ڈرانے چلے تھے تمہیں اور وہ بیچارہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسے سٹریچر پر لے کے جاتے ہیں پھر نیکس چاٹ میں دکھاتے ہیں تو مسٹر وینگ کو ایک خبر مل جاتی ہے کہ ان کی کالیج اسٹوڈنٹس نے تھیم پار کے ہانٹیڈ ہاؤس میں ایک آدمی کو مارا ہے پرنسپل مسٹر وینگ سے کہتے ہیں کہ آج ہی آج ہی تم رول بک میں یہ نیا رول لکھ دو کہ زینگزی کالیج کا کوئی بھی سٹوڈنٹ ہانٹیڈ ہاؤس میں نہیں جائے گا اس طرح پرنسپل سر بات بات با نئے رولز بنا رہے ہوتے ہیں اب ہانٹیڈ ہاؤس کے باہر آ کر زاؤمی خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں تو جان بجھ کر ان دونوں کو اکلا چھوڑ کر باہر آ گئی مرنہ مجھے ہانٹیڈ ہاؤس سے تھوڑی نہ لگتا ہے پھر چلتے چلتے ہوئے ایک اسٹرول میں پہنچتی ہے پانچوں کینس گر جاتے ہیں زاؤمی چونک کر مردی ہے تو وہاں پر سنہو کھڑا ہوتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو سنہو کہتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے تو کیا تم یقین کروگی ہاں بلکل نہیں کروں گی ضرور میرے باپا نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہوگا اور پھر ایسی باتیں کر کے وہ گیم میں جیتا ہوا بڑا ٹوائے لے کر دونوں چلنے لگتے ہیں زاؤمی اسے ٹوائے کے لئے تھینکیو کہتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ ٹوائے جیت کر دیا ہے کیا اس کے بدلے میں تم میرے سوال کا جواب نہیں دوگی زاؤمی کہتی ہے کہ تم نہیں آتے تو بھی میں یہ ٹوائے ضرور جیتتی اور اس طرح وہ ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سنہو اپنی بات پر ہیڑا رہتا ہے زاؤمی کہتی ہے کہ مجھ سے جواب پوچھنے کے بجائے پہلے تم بتاؤ کہ میں تم کو اچھی کیوں لگتی ہوں تم تو کئی خوبصورت لڑکیوں کو جانتے ہوں گے جو اچھی فائٹ بھی کرتی ہیں فینگ یو بھی تو ایک اچھی فائٹر ہے تم اس کو پسند کیوں نہیں کرتے اور پھر تمہارے کالج میں زیاؤ فینگ بھی تو ہے اس کو پسند کیوں نہیں کرتے تم ہاں وہ ٹھیک سے فائٹ نہیں کرتے لیکن پھر بھی خوبصورت تو ضرور ہے ان سب کو چھوڑ کر تم مجھے پسند کیوں کرتے ہو یہ بات بتاؤ اب سنہو کہہ دیا ہے کہ کسی کو پسند کرنے کے لئے ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایک ٹاپک چینج مت کرو سمجھے کم سے کم سو ریزن بتاؤ کہ میں تم کو اچھی کیوں لگتی ہوں تب ہی میں اپنا جواب دوں گی اب سنہو اپنا پہلا ریزن بتاتا ہے کہ تمہاری گیمنگ سٹائل مجھ کو بہت ہی پسند ہے اور اس طرح وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اگلے شوٹ میں سب بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے تھیم پارک سے بھارا آتے ہیں فینگیو کہتی ہے کہ آج کا دن میری لائف کا سب سے اچھا دن ہے اور اس پر مینگ ٹین کہتا ہے کہ اب سے تمہاری لائف میں اس سے بھی اچھے دن آئیں گے تم ٹینشن مت لو اور دوستو اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے دوستو اس پارٹ کے ساتھ ہم نے انیس اپیسوڈ کمپلیٹ کر لیا ہے اب صرف اٹھارہ اپیسوڈز رہ گئے ہیں ان میں بھی ایسے کئی سویٹ اور کومیکل مومنٹس ہوں گے جنہیں ہم انٹرسٹنگ تاریخے سے بتائیں گے اس لیے ڈانٹ میز اینی ویڈیو اس بات پر اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اپنے کمنٹس کو جاری رکھئے اس ریس کا بھرپور آنند اٹھائیے اور اپنی فیملی اور فینڈ سرکل میں بھی شیئر کیجئے باقی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی اپنا خیال رکھئے اور خیال رکھئے